اسلام علیکم فریڈنس کیسے ٹھیکے خیریہ سے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں کالپول کے بارے میں یعنی پیرستامول کے بارے میں پیرستامول سب سے پہلے آپ یہ جانے کہ پیرستامول کون سے گروپ سے تعلق رکھتا ہے پیرستامول انسیڈ گروپ سے تعلق رکھتا ہے جس کا مطلب ہے نان سٹیرائیڈل انٹی انفلمیٹڈ ڈرگز اس گروپ میں پیرستامول کے علاوہ اور بھی دوائیاں آتی ہیں مثال کے طور پر آئیبو بروفن فلور آئیبو بروفن پیروکزکین نپروکسن وغیر وغیر اور بھی تو اسپیرین بھی ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں پیرستامول کے بارے میں یعنی پیرستامول کے بارے میں بھی ہے پینڈال بھی ہے فیبرول ہے بہت سے کمنیاں بناتی اپنے اپنے نام سے پیرستامول کا دوسرا نام ایسیٹا آمائنوفین بھی ہے پیرستامول کی جو انڈیکیشن ہے مطلب ہم کون کون سے بیماری میں اس کو دے سکتے ہیں پیشنٹ کو مریض کو سب سے پیر انڈیکیشن تو یہ بغار فیستامول سب سے زیادہ بغار میں استعمال ہونے والی دوائی ہے باقی انسیٹس کے نسبت اس کے علاوہ یہ کان درد میں بھی استعمال ہوتی ہے دان درد میں استعمال ہوتی ہے اور جو پوسٹ ویکسین ریاکشن ہے یا الرجی کہی ہے یعنی مطلب یہ کہ جو جب ہم کسی بچے کو ویکسین لگواتے ہیں پولیو کا یا ٹیٹنس کا یا میزلز کا پہلے مہینے میں یا دوسرے مہینے میں بچہ جب جب پیدا ہو جائے اسے وقت سے ویکسین لگواتے ہیں تو جب ویکسین لگواتے ہیں تو ویکسین کے بعد بچے کو بہت زیادہ بغار ہو جاتے ہیں اس میں بھی ہم یہ دوائی دے سکتے ہیں تاکہ بغار کے علامات ختم ہو جائے اور جو درد ہے وہ بھی کم ہو جائے اس کے علاوہ آپ پوسٹ اپریٹیو پین میں بھی دیتے ہیں یعنی آپریشن کے بعد جو درد ہوتا ہے اس میں بھی دے سکتے ہیں تو یہ تو ہو گئی انڈیکیشن کے بعد اب اس کی جو ڈوز ہے وہ کتے دینے چاہیے کتنے مقدار میں دینے چاہیے کیونکہ بچوں کیلئے الگ مقدار ہوتی ہے بڑوں کیلئے الگ مقدار ہوتی تو جو سٹینڈریس کا ڈوزج رکھا گیا ہے وہ ہے پندرہ میلی گرام پر کھیجی پر ڈے یعنی ہم پندرہ میلی گرام ایک کلو کے حساب سے روز دے سکتے ہیں مثال کی طور پر اگر ایک بچہ ہے اس کا وزن ہے تقریباً دس کلو تو ہم اس کو ایک سو پچاس میلی گرام دیں گے ایک وقت میں اگر دو بیس کلو کا وزن ہے بچے گا تو پھر تین سو میلی گرام ہم دیں گے اگر تیس کلو گرام ہے وزن ہے بچے گا تو اس میں ہم پینتاریس میلی گرام پر کھیجی ساپ سے دیں گے اب یہ دیکھ لیجئے مثال کی طور پر یہ کالپول ہے سکس پلس ہے سکس پلس مراد مطلب چیز سال کے بعد دے سکتے ہیں اس کو اب اس میں اگر زوم کیا جائے تو یہ دکھا سکتے ہیں کہ پیسٹا مول بی پی ایچ فائف ایمیل کنٹین پیسٹا مول بی پی دو سو پچاس ایم جی مطلب یہ کہ ہم ایک پانچ ملی فائف ایمیل چپ مچ میں دو سو پچاس میلی گرام پیسٹا مولیں تو مثال کے طور پر میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اگر دس کلو کا وزن وہ بچے گا تو ہم سو سو پچاس میلی گرام دیں گے لیکن اگر بیس کلو گرام وزن وہ تو تین سو میلی گرام دیں گے تو اب ظاہر سی بات ہے جو چی سال کا بچہ ہوگا اس کا وزن تقریبا تیس کلو کے نزدیک ہوگا پچیس تیس کلو تو اس ساب سے دیکھا جائے تو چار سو پچاس میلی گرام آتا ہے اب ہم یہ جو سکس پلس ہی ہم تین ٹائم پر دیتے ہیں یعنی ٹی ڈی ایس کیونکہ پیسٹا مول کا جو دوز ہے وہ ٹی ڈی ایس ہے اس کی جو اثرات ہیں دوائی کی پیسٹا مول کی وہ آٹھ گھنٹے رہتی ہے ہر آٹھ گھنٹے کے بعد پیسٹا مول دوائی دینی چاہیے چاہے بڑے ہو یا بچے ہو بارہ سال تک ہم نار ملی سیرپ ریکمینڈ کرتے ہیں بچوں کے لیے جو بارہ سال سے بڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے پھر ٹیبلٹس دیے جاتے ہیں اس کی بھی ڈوز ٹی ڈی ایس ہے یعنی تین ٹائم میں صبح دوپیر شام یا آٹھ آٹھ گھنٹے کے بعد دی جاتی ہے اب ہم آتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں جو سب سے پہلا اور اہم سائیڈ ایفیکٹس ہے وہ یہ ہے کہ یہ میدے پہ بہت پورے اثرات ڈالتا ہے یہ پیپ ٹیک السر کاس کرتا ہے اور دوسرا کرنے پر بوجھ پڑتا ہے اس کے وجہ سے جو پیپ ٹیک السر میجارٹی کیسز میں پیرستامول کی ہے اور بھی وجوات ہے لیکن کوشش کیجئے کہ کم سے کم پرستامول کی دوائی لی جائیں بے شک جو پیشنٹ ٹھیک بھی ہو جس کم ہے تھا بلکل ٹھیک ہو اس کو بھی دوائی کم سے کم لینے چاہیے کم سے کم مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدھی گولی لے نہیں ٹھیک ہے وہ دوائی لے تین دن کھا لے دیکھیں اس کے بعد ہر وقت نہ کہا ہے کہ اس کے سر میں درد نہیں ہے یا مخوار بھی نہیں ہے تھوڑا بوت ہے یا کبھی کبھار ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا تو ایس او ایس مطلب حضب ضرورت لینا چاہیے اس کے بعد کانٹر انڈکیشن ہے مطلب کیوں نہیں دینی چاہیے سب سے پہلے اگر کسی کو ہائپر سنسٹیوٹی ہو اسے دوائی نہیں لینے چاہیے تو یہ کانٹر انڈکیشن ہے آگے اس کے علاوہ انٹرکشن دوائیوں کے ساتھ انٹرکشن مطلب کون کچھ دوائیوں کے ساتھ یہ نہیں دینا چاہیے تو انٹیکابرن دوائی کے ساتھ نہیں دینا چاہیے جیسے ویرفرین ہو گیا اور اس کے علاوہ باقی جو دوائیاں ہیں جیسے کومورینز وغیرہ ہو گئی اس میں نہیں دینا چاہیے دوائیے پیرستامول کی اور اس کے علاوہ اکثر دوائی گھر میں پڑی رہتی ہے بچے اٹھا لیتے ہیں اور زیادہ مقدار میں پھی لیتے ہیں اسے کہتے ہیں اور ڈوز جب یہ ہو جائے تو یہ زیادہ تر لیور کو نوسان پہنچاتے ہیں بہت زیادہ تو اس کا کرنا یہ ہے کہ اس کے لئے ہم نے دینا ہے بچے کو جس نے بھی مطلب دوائی پیئے ہیں اس کو ایسی ٹائل سسٹین دے دی یا میتی یونائن دے دی تو اس سے فرق پڑ جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ باقی جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دوائی لے اس سے پہلے یہ شور ہونا چاہیے کہ آپ کے گردی یا میدے میں کوئی مسئلہ نہ ہو اس اور ڈاکٹر مستناد ڈاکٹر کی مشورے کی مطابق دوائی لے جائے بغیر ڈاکٹر کے چکب کے کوئی دوائی میڈیکل سٹور سے نہیں لے جننی چاہیے کیونکہ یہاں پہ ایک عام معمول بن گیا ہے ریواج ہے بس کوئی بھی میڈیکل سٹور چلا جاتے ہیں اور دوائی لے جاتے ہیں یہ بہت ہی نقصاندے ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ہمیں نہ ڈوزج پتا ہوتی ہے نئے ایڈورس ایفٹ پتا ہوتی ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ دوائیاں کھائیں کوئی بھی دوائی ہو صرف پرستعمول نہیں ہے جتنے بھی انسیرز ہے جتنے بھی کوئی بھی دوائی ہے ہزاروں کسمی لاغوں کسمی کی دوائی ہے اور کوش کریں اچھی برانڈ کیلئے پرستعمول میں جو میجر برانڈیں وہ یہ ہیں کہ کالپول ہیں اس کے علاوہ پرنڈال ہیں فیبرول ہیں اور بھی بہت سے ڈسپرول بھی ہیں تو بس آج کے لئے اتنا ہی کوئی بھی سوال ہو کمنٹس میں لکھئے اور انشاءاللہ مزید ایسے ویڈیوز لے کے آئیں گے آپ کے لئے تب دکھے لئے اللہ حافظ